منی پلانٹ کو فیلوڈنڈران کو یا کسی بھی چیز کو جو آپ انڈور میں رکھتے ہیں ان کو آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں تو آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں یہ میرے پاس منی پلانٹ کا بڑا پتہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ پاتھوز کی ورائٹی ہے بیسیکلی اور اس کے بگ لیف ہیں اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے منی پلانٹ کے پتے بڑے نہیں ہوتے تو ناظرین اکرام میرے قابل احترام دوستو یہ ورائٹی الگ الگ ہوتی ہے کچھ ورائٹی ہیں جو ہوتی ہیں کہ چھوٹے پتے والی ہوتی ہیں اور کچھ بڑے پتے والی ہوتی ہیں جو چھوٹے پتے والی ورائٹی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی پہلے آپ اس کو دیکھ لیں ذرا کہ اس کا پتہ کتنا چوڑا ہے ذرا نزدیک کر کے آپ دکھائیں ان کو یہ ورائٹی اور یہ دیکھیں کتنا فریش ابھی یہ فریش آیا ہے کراچی سے ابھی یہ فریش ہم نے پلانٹ مگوائے ہیں اور کتنا زبردست منی پلانٹ آپ کے سامنے یہ بڑے گملے میں لگا ہوا ہے اسی میں میں آپ کو چھوٹے لیف والے دکھاتا ہوں ادھر آئیں یہ دیکھیں کہ یہ سارا جو ہے جتنا بھی منی پلانٹ پڑا ہے یہ سب چھوٹے پتے کا ہے اور یہ بڑا پتہ تب تک نہیں کرتا جب تک وہ ورائٹی دوسری نہ ہو تو وہ الگ ورائٹی ہے یہ الگ ورائٹی ہے اس میں چھوٹے پتے والا اور بڑے پتے والا الگ الگ ہوتا ہے کچھ کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ اب بڑے پتے کی ورائٹی ہے لیکن اس کو بڑا پوٹ لگائیں گے بڑا گملہ آپ دیں گے میٹی زیادہ ہوگی اس کو منور اچھا دیں گے یعنی کہ میڈی اچھا ہونا چاہیے ورمک کمپوسٹ ہونا چاہیے یا آپ آرگینک فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم گھر میں بناتے ہیں آپ ایلو ویرا لے لیں اور اس کے اندر ایلو ویرا کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کے اندر بیسن اور گھڑ ڈال دیں ایک ہفتے کے اندر آپ کا ایک بہترین فرٹیلائزر اورگینک جس میں آپ کو سارے جتنے بھی اس میں ہمارے پوٹاشیم سلفر یہ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں اور اسی کے اندر یہ دیکھیں وہاں تک ہمارا جو سارا یہ منی پرانٹ لگا ہوا ہے یہ چھوٹے پتے میں بیسیکلی یہ دیکھیں یہ مانسٹیرا ہے اب یہ مانسٹیرا کی فرائٹی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی آپ ایزلی گرو کر سکتے ہیں دیکھیں یہ بھی کٹنگ سے تیار ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ کٹ لگا ہوا ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں تو یہ اسی طرح جب اس سٹک سے اوپر نکل جاتا ہے تو یہاں سے اس کو ٹرم کر کے اور پودے نئے تیار کر لیا جاتے ہیں آپ اس کو پانی میں بھی گرو کر سکتے ہیں آپ اس کو مٹی میں بھی گرو کر سکتے ہیں اسی طرح میں آپ کو فیلوڈنڈران کی ورائٹی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس فیلوڈنڈران کی ورائٹی پڑی ہے یہ یہ دیکھیں اس کو سویٹ ہارٹ بھی کہتے ہیں اب یہ جیسے اوپر سے نیچے سٹک اس کی یہ دیکھیں یہ ہینگ کر رہی ہیں تو اس کو آپ ایزلی کٹنگ کر کے لگا سکتے ہیں یہ اس کے ایریل روٹ آلریڈی بنے ہوئے یہ دیکھیں ایریل روٹ ہیں یہ آپ لگائیں گے یہ تیزی سے اپنی جڑے بنا جائے گا تو یہ اس سے پہلے آلریڈی یہ کاٹ کے لگایا جا چکا یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھ لیں یہی سے اس کو ٹرم کر کے یہاں سے ٹرم کر لیں اور یہ پودا آپ کا تیار ہو جائے گا آپ پانی میں اس سے گرون کریں تو پانی میں بھی گرون ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سویٹ ہارٹ گی اچھا اس میں بھی دو ورائٹی ہیں بلکہ دو نہیں بہت ساری ہیں ابھی میں آپ کو دو دکھاتا ہوں ایک green میں ہیں اور ایک ہی yellow میں ہے یہ دیکھیں yellow یہ ادھر یہ دکھائیں یہ yellow color ہے تو yellow color میں بھی ہے اس میں pathos کی ایک اور variety ہے جس کے درمیان میں yellow ہوتا ہے دونوں سائڈوں پہ green ہوتا ہے تو وہ بھی variety ہے اس میں وہ بھی آپ easily grow کر سکتے ہیں اور اس کی care کیا ہے سردی کے اندر اس کو cover کرنا پڑتا ہے گرم جگہ پہ رکھنا پڑتا ہے اسے 20 سے اوپر тебе پریچر دیں گے تو وہاں پہ اچھا سروائیو کرتا ہے آؤڈور میں یہ بالکل پودا نہیں چلے گا منی پلانٹ مانسٹیرا اور سویٹ ہارڈ یعنی کے پاتھوز کی جتنی بھی ورائٹی ہے وہ آؤڈور میں نہیں چلے گی دھوپ سے خراب ہو جاتا ہے تو اس کو گروہ کرنے کا بہترین میتھڈ یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں سے ٹرم کر لیں ٹرم کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے یہاں سے ٹرم کر لیا ہے تو یہ جو پتے ہیں اس کے ہم نے نیچے والے ریموو کر دینے یہ پتے ہم نے اس کے ریموو کر دیئے اور اس پتوں کو ریموو کرنے کے بعد اتنے یہ دو نوڑ یا تین نوڑ آپ باٹل کے اندر ڈال دیں گے تو آپ کا یہ بالکل بہترین طریقے سے اپنے روٹس ڈویلپ کر جائے گا لیکن دیکھیں سب سے اہم بات جو ہے بتانے والی کہ اس کو ہم نے کس طرح گروہ کرنا ہے یہ نوڑ کے قریب سے ہم نے ٹرم کرنا ہے یہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے بالکل نوڑ کے قریب سے اس کو ٹرم کیا یہی سے روٹ بنائے گا اگر ہم منی پلانٹ کو یہاں سے کاٹ کے لگائیں گے تو منی پلانٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں سے گلنا شروع ہو جائے گا جب اس کو خراغ نہیں ملے گی تو اس کی یہ سٹیم گلنا شروع ہو جائے گی اور یہ گلتے گلتے سارا گل جائے گا یعنی کہ خراب ہو جائے گا تو جب بھی آپ منی پلانٹ کی کٹنگ لگائیں تو یہاں سے ٹرم کریں یہ دیکھیں یہ نوڑ کے بالکل قریب سے آپ کٹنگ کریں گے اور پھر اس کو مٹی میں لگائیں یا پانی میں لگائیں تو بہت ایزلی یہ گروہ کر جائے گا تو یہی اس کا میتھڈ ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کو گروہ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں آئیں ہم تھوڑی سی کٹنگ کاٹ لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو سارا اس کا طریقہ بتاتا ہوں کس طرح آپ نے منی پلانٹ کو پانی میں گروہ کرنا ہے تو آج ہم آپ کو منی پلانٹ پانی میں گروہ کر کے دکھاتے ہیں تو ناظرین اگرام یہ دیکھیں ہمارے پاس منیپلانٹ جو پرانے پودےuitے ہیں اس کی میںروٹ آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم اس کی آج کٹنگ لے لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایریل روٹ کتنے بنے ہوئے ہیں یہ الڈی پودا تیار ہو چکا تو آج ہم اس کی کی کٹنگ لے لیتے ہیں اور آپ کو میں اس کی کٹنگگ کر کے دکھاؤں گا پھر پوری ویڈیو دیکھئے گا یہ دیکھیں ابھی یہ اپنا یہاں سے چلا ہے تو اس نے یہاں گملے میں اپنی جڑے لگا لیے تو یہ دیکھیں یہ سارا یہاں جڑوں میں اپنا فسا ہوا ہے تو اس کو ہم لے لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا زبردہ سے اس نے جڑے بنائی ہوئی تو ہم یہاں سے اس کو کاٹ کے کسی بھی گملے میں لگا دیں تو یہ ہمارا پودا تیار ہو جائے گا اچھا منی پلانٹ تیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھیں یہ سارے ایریل روٹ ہیں اور اس کو آپ گملے میں لگائیں گے تو یہ تیزی سے گروہ کر جائے گا تو آج ہم آپ کو اس کی کٹنگ لے کے گروہ کرنے کا طریقہ سارا سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں سارے یہ جتنے بھی روٹ نکلے ہو اس کو ہم ایریل روٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ ہوا میں چلتے ہیں تو آج ہم کٹنگ سے آپ کو منی پلانٹ تیار کرنے کا طریقہ بتائیں گے یہ دیکھیں ہم مختلف جگہ سے اس کی کٹنگ لے لیتے ہیں اور اس کا پورا ایک میتھڈ جو ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کٹنگ آگئی ہے تو اس کے ریموو کرنے کا پتے ریموو کرنے کا بھی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو یہ آج کی ہماری ویڈیو صرف منی پلانٹ گروہ کرنے پہ ہے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا آپ نے جب بھی منی پلانٹ کی کٹنگ لینی ہے تو اس کے جو ہیڈ ہوتی ہے ہیڈ کٹنگ وہ لینی ہے یہ دیکھیں ہیڈ کٹنگ لے رہا ہوں میں تو یہ ناظرین اکرام ہمارے پاس کٹنگ ہوگی ہم دوسری کٹنگ فیلوڈنڈران کی بھی لے لی ہے اور تھوڑی سی ہم لے لیں گے تو یہ ساری ہم کٹنگ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح گروہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کٹنگ آگئی ہے تو ویڈیو کا انتظار کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو اس کا سارا میتھڈ سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ آپ بالکل آرام سے منی پلانٹ کو گھر میں پانی کے اندر کس طرح گروہ کرتے ہیں تو انتظار کیجئے ہیں